سرکار مہنگائی کم کرنے کے نام پر اکٹوبر سے اوپن مارکیٹ سیل سکین کے تحت کھلے بازار میں ریائیتی در پر گہوں بیچنے جا رہی ہے جس سے لاکھوں کسانوں کو بھاری آرثک نقصان ہوگا اچھے دام کی امید میں ہی دیش کے لاکھوں کسانوں نے ریجسٹریشن کروانے کے باوجود سرکار کو ایم ایس پی پر گہوں بیچنے سے انکار کر دیا تھا لیکن اب انہیں کیندر سرکار کی اس سکین کی وجہ سے بھاری گھاٹا اٹھانے کے لیے تیار رہنا ہوگا اس سکین کی وجہ سے ان کسانوں میں سرکار کے خلاف گصہ ہے جنہوں نے گہوں ابھی نہیں بیچا ہے ربی مارکیٹنگ سیزن دو ہزار چوبیس سے پچیس میں ایم ایس پی پر سرکار کو گہوں بیچنے کے لیے دیش کے چھتیس لاکھ ستانوے ہزار سات سو چوراسی کسانوں نے ریجسٹریشن کروایا تھا لیکن اوپن مارکیٹ میں ادھک دام ملنے کی وجہ سے صرف اکیس لاکھ چھہ ہزار تین سو انچاس کسانوں نے ہی بکری کی باقی نے اچھے دام کی امید میں اپنے پاس گہوں سٹور کر کے رکھ لیا یا پھر ایم ایس پی سے زیادہ دام پر ویاپاریوں کو بیچ دیا لیکن اب سرکار اپ بھوکتاؤں کو راحت دینے کے نام پر جو او ایم ایس ایس کے تحت مارکیٹ میں سستا گہوں بیچنے جا رہی ہے اس سے ایسے کسانوں کو بڑی آرثک چوٹ لگنے والی ہے کیونکہ سرکار کے اس قدم سے شارٹ ٹرم کے لیے دام کم ہو سکتے ہیں اپ بھوکتا ماملے منترالے کے پرائیس مانیٹرنگ ڈیویجن کے انسار چھبیس اگست کو دیش میں گہوں کا اوسط تھوک دام دو ہزار سات سو چوراسی دشملف پانچ تین ادھکتم چار ہزار چھ سو اور نیونتم بھاو دو ہزار ایک سو روپے پرتی کونٹل رہا دوسری اور اوسط ریٹیل پرائیس تیس دشملف آٹھ تین ادھکتم اکیاون اور نیونتم بائیس روپے پرتی کلو رہا یہ تو رہا گہوں کا تھوک اور خودرہ بھاو اب ذرا یہ سمجھ لیتے ہیں کہ سرکار بازار میں کتنی کم قیمت پر کتنا گہوں بیچنے والی ہے کیندر سرکار اس سال OMSS کے تحت لگ بھگ پچپن لاک ٹن گہوں بیچنے والی ہے جبکی پچھلے ویتھ ورش میں لگ بھگ ایک سو لاک ٹن گہوں کی اس سکیم کے تحت بکری ہوئی تھی بہرحال سرکار اس سال دو ہزار تین سو پچیس روپے پرتی کلو کے دام پر گہوں بیچنے والی ہے جبکی ٹرانسپورٹیشن، رکھرخاو اور انے مدوں کو جوڑ لیا جائے تو اس کی خود کی آرثک لاغت لگ بھگ تین ہزار دو سو روپے کلو آتی ہے سوال یہ ہے کہ جب دو ہزار تین سو پچیس روپے کلو پر بڑے ویعپاریوں اور رولر فلور ملرز کو سرکار سے گہوں ملے گا تو وہ کسانوں سے کیوں تین ہزار روپے کونٹل سے ادھک قیمت پر گہوں خریدیں گے گہوں نریات پر تیرہ مئی دو ہزار بائیس سے لگی روک کی وجہ سے پہلے ہی کسانوں کو بھاری نقصان ہو چکا ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ بہت سے کسانوں نے گہوں سٹور کر کے رکھا ہوا ہے تاکہ آگے چل کر اچھا دام ملے لیکن اب سرکار ویعپاریوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے OMSS لے کر آ رہی ہے یہ کسانوں پر وجرپات ہے سرکار کو بتانا چاہیے کی کیا اسے سستا گہوں لے کر رولر فلور ملرز جنتا کو سستا آٹا بیچتے ہیں پہلے سے ہی اسی کروڑ لوگوں کو مفت میں اناج دیا جا رہا ہے سرکار اگر میڈل کلاس کو بھی مہنگائی سے راحت دینا چاہتی ہے تو کسانوں سے بازار بھاو پر گہوں خرید کر اسے ساروجنک وطرن پرنالی کے تحت فری میں بات دے کسانوں کے کندے پر ہی مہنگائی کم کرنے کی جمہداری کیوں لات دی جاتی ہے پچھلے سال یعنی دو ہزار تئیس میں بھی کسانوں نے اپ بھوکتاؤں کو خوش رکھنے کی قیمت چکائی تھی تب اوپن مارکیٹ سیل سکیم سے کسانوں کو قریب پینتالیس ہزار کروڑ روپے کا نقصان ہوا تھا یہ انمان انڈین کاؤنسل فور ریسرچ آن انٹرنیشنل ایکونومک ریلیشنز کے ایک ریسرچ پیپر میں لگایا گیا تھا جسے جانمانے ارث شاستری اشوک گلاتی، رایہ داس، سنچت گپتہ اور منیش کمار پرساد نے تیار کیا تھا دراصل جب اپریل دو ہزار تئیس میں گہوں کی نئی فصل آئی تھی اس سے پہلے سرکار نے ایم ایس پی پر اپنے خرید ٹارگیٹ کو پورا کرنے اور مہنگائی پر کنٹرول پانے کے لیے او ایم ایس ایس کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا تھا بازار بھاو سے بہت کم قیمت پر تین تیس لاکھ ٹن سستا گہوں بازار میں ڈمپ کر کے دام گھٹا دیا گیا تھا ورنہ کسانوں کی جیب میں گہوں کی بکری سے زیادہ پیسے جاتے بیورو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی